بحیقی شریف کی حدیث پاکے رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی دس آیتیں پڑھے گا فرمایا قرآن شریف کو کبھی نہ بھولے گا اب غور کیجئے گا خود پڑھئے اپنے بچوں کو بالخصوص جو حفاظ بچے ہیں حفاظ بچے ہیں بچیاں ہیں عالمہ بن رہے ہیں یا بچے جو عالم بن رہے ہیں ان کو کئی ایسی قرآن کی آیتیں یاد ہوتی پھر بھول جاتی وہ یہ ورد بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے دس آیتیں جو سورہ بقرہ کی سوتے وقت پڑھ لے گا فرمایا قرآن شریف کبھی نہیں بھولے گا اور وہ آیتیں کون سی ہیں فرمایا سب سے پہلے یہ ہے کہ چار آیتیں شروع کی چار آیتیں سورہ بقرہ کے شروع کی ایک آیت آیت القرصی آیت القرصی اور دو آیتیں آیت القرصی کے بعد کی دو آیتیں آیت القرصی کے بعد کی اور تین آیتیں سورہ البقرہ کی آخری تین آیتیں آخری تین آیتیں وہ سورہ بقرہ کی ویسی فضیرت والی ہیں تو یہ دس آیتیں ناظرین اکرام چار آیتیں سورہ البقرہ کے ابتداء میں شروع سے لے کر چار آیتیں ایک آیت القرصی پانچ آیت القرصی کے ساتھ دو مزید اس کے نیچے جو آیتیں ہیں وہ چھے اور ساتھ اور تین آیتیں سورہ بقرہ کی آخر میں جو موجود ہیں یہ وظیفہ ہم خود بھی کریں بہت سے لوگ حافظے کی شکایت بھی کرتے گئے تو آپ اس کے طور پر یہ آیتیں مبارکہ اپنا معبول بنا رہے رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیں حسنا زمنا آیت القرصی کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں جو پڑھنے کی فضیلتیں وہ بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیتیں پڑھنے کی فضیلتیں وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی تو گویا کہ آدمی ہر اعتبار سے شیطان سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ جنات سے بھی اور مسائب سے بھی محفوظ رہے گا اگر یہ آیتیں مبارکہ پڑھنے کا ہمارا معمول بن جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا فرمایا وہ ناگہانی مسائب سے اس کے لئے کافی ہوں گی یعنی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا